بسم اللہ حرم آن رہے ہیں میں غلام محمد ادر بات کر رہا ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نئی رہے ہیں کاشکار بھائیو آج ہم بات کریں گے مکہی کے ریٹ کے حوالے سے مکہی کا ریٹ بلکل بہت زیادہ ڈاؤن کی طرف ہے اس وقت اور آگے میں ویڈیو میں یہ بھی بات کروں گا کہ آگے سے جو پیڑ ملے سلوٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے آپ کے پہلے آپ کو مکہی کا جو ریٹ ہے وہ بتاتا ہے اس وقت جو منڈی میں بیس موسچر کا ریٹ چل رہا ہے صاف مکہی بغیر فنگس مالی کا وہ پندرہ سو روپے چل رہا ہے اور بلکل چودہ موسچر اچھا مال جو خشک مکہی ہے اس کا ریٹ منڈی میں ستارہ سو سے اٹھارہ سو چال رہا ہے ہر مل نے اپنے ریٹ میں کمی کر دی ہے اور مکہی کا ریٹ بلکل ڈاؤن فال کی طرف ہے اب کسان کا تو استحصال ہو چکا ہے جو کسان اس ملک کو کرا کھلاتا ہے اور جو کسان اس ملک کو کھلاتا ہے وہی تھیڑ دا بھی پل یہ کسانوں کے بارے میں آ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو کرا کھلاتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری مکہی کے ایک اکڑ میں سے ہمیں تیس سے چالیس ہزار روپے پار اکڑ کا نقصان ہو رہا ہے جس وقت جو ریٹ جس ریٹ پہ ہماری مکہی اس وقت سیل ہو رہا ہے اوپر سے دو دن پہلے میری بات ہوئی ہے ایک خاد والے سے خاد اس وقت پانچ ہزار میں یوریا نہیں مل رہی بی ای پی کا ریٹ پندرہ ہزار تک جا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اپنے ملک کے فیصلہ سازوں کی بات پر اپنے ملک کو کنٹرول کرنے والی اشرافیہ اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی آپ جس طرف زراعت کو لے کر جا رہے ہیں ایگری کلچر کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ تو پورا ڈیزاسٹر ہے یہ بلکل تباہی ہے کسان کا کیا بنے گا اس صورتحال میں جب وہ ایک اکڑ سے بیس بیس تیس چاریس چاریس ہزار پہ نقصان کرے گا اس وقت آپ نے بلکل مکمل طور پر کسان کے استحصال کر دیا اس کو وہ یہ ملک چھوڑ کر بھی کئی نہیں جا سکتا اس کے پاس تو یہ طاقت ہی نہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کر سمندر کی طرف نکل جائے آگے سے میں آپ کو بتاتا ہوں جو فیر ملز ہیں ان کا کیا سسٹم ہے فیر ملز والوں نے مکمل طور پر زبردست طریقے سے اپنا جو ہے چھوڑا وہ تیز کر دیا ان کا چھوڑا اتنا تیز ہے کہ جو گاڑی ان کے مل میں داخل ہوتی ہے کسی گاڑی سے ایک چھپی اتار رہے ہیں کسی گاڑی سے آدھی چھپی اتار رہے ہیں آدھی چھپی سے مراد جو اس میں ایک دھانک لگی ہوتی ہے اس سے آدھے توڑے اتار لے اور گاڑی کو باہر نکال رہے ہیں جو بیچارہ میڈل مین ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی میڈل مین کھا گیا میڈل مین بہت سمار رہا ہے وہ بیچارہ اس سے کسان سے لیاتا ہے اس طرح ہے کیونکہ جو گیلی مکعی وہ خرید کر لاتا ہے اس کو دو دن تو دھوپ میں خوشک کرتا ہے دو دن کے بعد سو روپ ہے اب مارکیٹ بیسے نکل رہی ہے اور جب وہ جا کر مکعی مل میں اترتی ہے تو جب وہ پرچی آتی ہیں اس کے اوپر کسی ٹرالے کو پانچ سو کلو کارٹ ہے کسی کو سات سو کلو کارٹ ہے کسی بھی مل کا کوئی میرٹ پہ میرٹ نہیں اس وقت میری جو مل مالکانیں ان سے گزارش ہے جناب آپ نے مکعی کا اگر ریٹ کرنا ہے نا ایک ہزار روپ ہے آپ ایک ہزار کر دیں آپ نے پانچ سو کرنا ہے پانچ سو کر دیں لیکن کم از کم اس کا ایک میرٹ تو بنائیں جو اس کا میرٹ ہے اس کے اوپر مکعی اتارے ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں پانچ سو کارٹ ہے اگر اتار نہیں تو ٹھیک ہے ان کو لے جائیں بلکل یہ تو باندھ کرنے والی بات ہے آپ کسان کو کہیں مکعی کی بیجائی ختم کر دیں یہ لوگوں کو کہیں مکعی کا کاروباری بند کر دیں یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کو پھر بند کر دیں اس کو لوگ ڈاون کر دیں یہ صورتحال ہو چکی ہے کسان سے گزارش ہے آپ نے مکعی کاش کرنی ہے یہ آپ کا اپنا حصلہ ہے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں خات کے ریڈ بہت زیادہ جمپ کر چکے ہیں مکعی کا ریڈ ڈاؤن فال کی طرف ہے سان سے گزارش ہے کہ آپ بلکل پہلے میں ویڈیو میں بات کرتا تھا کہ بیس موسچر تک مکعی نکلوائیں آپ میرا بھائی آپ بیس موسچر بھی نہ نہیں نکلوائیں آپ مکعی کو روک سکتے ہیں تو روک لیں اس کو پندرہ سولہ موسچر پہ نکلوائیں اس سے زیادہ مکعی بلکل نہ نکلوائیں مکعی کے اس وقت بہت حالات خراب ہو چکے ہیں ہر بندہ پریشان ہے باقی اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم کرے اپنا فضل کرے آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہے اللہ تعالی آپ کا حمیر ہے